تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے محمد خدیر کی پولیس حراست میں موت پر چار پولیس والوں کو موطل کرنے کو ناکافی بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان پولیس والوں پر تاظرات ہند کے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ سب مسلم دشمنی کا نتیجہ ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا دیر قان جو میدک میں پولیس تھرڈ ڈگریٹ ٹورچر کی وجہ سے جس کی موت ہوئی برحال ڈی جی پی تلنگانہ نے ایک اخدام ضرور کیا کہ ان تین پولیس والوں کو سسپنٹ کیا گیا چار پولیس والوں کو اور یہ سسپنشن جو ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ 302 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ روز اول سے ہے کہ 302 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے اور جو بات میں نے کہی تھی اس واقعے کے بعد کہ یہ واقعہ کوئی سسپیکٹ چور کا نہیں ہے اصل کوئی چور کو اگر پکڑ کے لاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو مارنے کے بعد ریمان کو بھیج دیتا ہے یا پھر چور سمجھ میں نہیں آیا تو چھوڑ دیتا ہے اس طرح سے تین دن تک اس کو مارا گیا اور تھرڈ ڈگری اس پر اپلائی کی گئی بار بار تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو انٹرکاسٹ میریج ہے ایک ہندو سے اس نے بہرحال اپنے رشتے کو باخی رکھا تھا اور اس سے تین اولادیں بھی ہیں وہ ایک مسئلہ ہے یا پھر یہ پولیس آفیسرز مسلم دشمنی میں اندھے ہو گئے تھے یہ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے یہ ہے میں ان سمجھئے کہ بکھیڑوں میں نہیں جاؤں گا میں اس واقعے کی تہہ میں جا کر جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ یہ چاروں پولیس آفیسرز مسلم دشمن ہیں بجرنگدل اور آر ایس ایس کے نظریات کے ہامی نظر آتی ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹرکاسٹ میریج ہے ورنہ چور کے ساتھ اس طرح سے اگر چور تھا بھی جبکہ چور نہیں تھا وہ اور پولیس والوں کا خود اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی تو چوری نہیں کر رہا ہم تیرے کو چھوڑ دے رہے تو پھر اتنا وڑا مسئلہ ہے تو پھر اتنا مارے کیوں اس کو تو یہ مسلم دشمنی ظاہر کرتی ہے پولیس کی پولیس میں ڈیفرنٹ پولیس ٹیشنز میں پولیس کی سکیننگ کی ضرورت ہے یہ جو فرنڈلی پولیس بل کے بغلاں بتا کے ڈی جے کے طرح ناشتے ہیں یہ سمجھئے کہ فرنڈلی پولیس نہیں ہے اس میں کمنیلزم کے بہت سارے انصر آ چکے ہیں اس کی تحقیقات ضروری ہیں تحقیقات بہت اہم چیز ہے بغر تحقیقات کے یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ ظاہر ہونا ضروری ہے کیونکہ کسی کو بھی پکڑ کے لاکے آپ تھرڈ ڈگری استعمال کر لیں اور اس کے بعد اس کی موتی ہو جائے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اس کے پیچھے کیا سمجھے کہ سوچ و فکر ہے اب ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو وہ پولیس آفیسرز مسلم دشمنی ان کے دلوں اور ذہنوں میں مسلمانوں سے نفرت ہے دوسرا یہ کہ انٹرکاسٹ میریج کا مسئلہ ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تین سو دو کے تحت مخدمہ دائر ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے محمود علی کہاں سو رہے ہیں سی ایم صاحب کہاں لوٹ رہے ہیں میں نہیں بول سکتا مگر ان کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک پولیس کسٹوڈیل ڈیتھ ہی اس کو کہیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کو کمپنزیشن دینا چاہیے اس کے بچوں کا پروڈیکشن ہونا چاہیے یہ سمجھئے کہ دو مطالبات ہمارے ہیں بیسیکلی چار ہے لیکن میں ایک تو پولیس ڈیپارٹمنٹ دوسرا گورنمنٹ کی طرف یہ بات کہہ رہا ہوں تو کسٹوڈیل ڈیتھ پر انکوائری ہو ٹھیک ہے کسٹوڈی میں ڈیتھ نہیں ہوئی لیکن آپ کے سمجھئے کہ بروتلزم کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی دوسرا یہ کہ حکومت اس کو کمپنزیشن دے اور بچوں کی لائف کا پروڈیکشن کریں شکریہ